اسلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ عبان سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے سیاسی تجزیوں اور تفسروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں چلے زناب شروع کرتے ہیں پہلی خبر سے تو جناب اب ایک اور جج صاحب جو ہیں مبینہ طور پر ان کے بارے میں سوشل میڈیا پر لکھا رہا ہے کہ وہ امرانڈو جج صاحب تھے حالانکہ میں ایسا ورڈ نہیں بولتی مذہرت چاہتی ہوں لیکن میں بتا رہی ہوں کہ جو لوگ لکھ رہے ہیں اور وہ جج صاحب جو ہیں وہ کافی دنوں سے یہ کہہ رہے تھے امرانڈ خان کے حق میں بیانات ایسے کہ جیسے وہ ان کو ریلیف دیں گے اور خاص طور پر مریم نواز اور پنجاب حکومت کے فیصلوں سے وہ ڈس اگری بھی کر رہے تھے پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز نے روٹی سستی کرنے کی بات کی تھی آٹا سستہ کرنے کی بات کی تھی تو اس پہ انہوں نے ہی پابندی لگائی تھی میرا خیال سے جہاں تک میں اگر ایف ایم نوٹ رونگ میرے خیال سے مریم نواز نے جتنے بھی منصوبوں کا اعلان کیا تھا جیسے لیپ ٹاپ یا شاید لڑکیوں کو بائکس دینے کا معاملہ تو میرے خیال سے اس پہ بھی انہوں نے اس فیصلے کو اپوز کیا تھا اب یہ جج صاحب ہیں ان کی اپنی ڈگری جو ہے وہ جالی نکل آئی ہے اور مبیانہ طور پر اس کے بارے میں ان کے اوپر وہ قدمہ بھی درج ہو گیا ہے اور یہ جج صاحب کا کیا کچھا چٹھا نکلا اس کے بارے میں بھی بات کروں گی اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جج صاحب ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا تھے کہ بہت بڑے امرانڈو جج تھے بہت زیادہ پھدک رہتے اور وہ بھی اس طرح کی بہت ساری باتیں کر رہے تھے اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے تو ان کا کچھا چٹھا صاحب نے آیا تھا تو وہ بھی بڑا شرمناک تھا کہ ان کی اپنی سگی بیٹی نے اپنی دوست کے ساتھ بیٹھ کے گاڑی میں اور دو نوجوانوں کو کچل دیا تھا اور اپنی بیٹی کے اوپر جو ہے وہ مقدمہ چل رہا تھا اور اس کے اندر بھی وہ جج صاحب جو ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے سہولت کاری فرما رہے تھے اور وہ جج صاحب عمران خان کے لیے جو ہے وہ حق اور سچ کی باتیں کرنے کے لیے باہر نکلے ہوئے تھے ان کو ریلیف دینے کے لیے اور اصل بات پتہ کیا یہاں پہ حق اور سچ کی کوئی بات نہیں ہے اصل بات یہ ہے تو اب وہ جب ان کی بیٹی کا کچھا چھٹا سامنے آیا جب وہ جو بیچارے قتل کیے گئے دو نوجوان تھے ان کے جو والد ہیں انہوں نے جب دھرنا دے دیا لوگوں کے ساتھ مل کر تو جج صاحب گھبرا گئے اور پھر جج صاحب نے اس طرح کی باتیں کندر شروع کر دیں کہ ہاں میں اپنی بیٹی کو بھی کہوں گا کہ وہ پیش ہو مطلب قانون کے آگے اور اپنے آپ کو سرنڈر کرے تو بندہ پوچھے کہ آپ جو پہلے حرکتیں کر رہے تھے آپ تو پہلے خیال نہیں آیا تھا پہلے تو آپ بڑے انصاف کے وہ بنتے ہیں جب آپ لوگوں کے اپنی فیملیوں کے کچھا چھٹے کھلتے ہیں تو پھر آپ لوگ کو شرم بھی نہیں آتی اب یہ میں آپ کے سامنے خبر رکھتی ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج صاحب ہیں اور یہ میں بتا دوں کہ کہیں مجھے نہ کوئی نوٹس بھی دینا بھئی یہ خبر تمام اخبارات میں چھپی ہے اور اس وقت جو یہ خبر ہے یہ آج نیوز کا جو نیوز پیپر ہے اس میں چھپی ہے اور اس کے علاوہ تمام نیوز پیپرز میں یہ اب تک چھپ چکی ہے آپ کو بتاتی ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس تارک محمود جہانگیری ان کا نام ہے اور ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل میں شکایت جو ہے وہ فائنلی دائر کر دی گئی ہے کہ ان کی ڈگری جالی ہے معاملات کیا ہیں آپ کے سامنے رکھ جاتی ہو پوری خبر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس تارک محمود جہانگیری کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل میں ایک شکایت دائر کی گئی ہے اور یہ جو شکایت ہے یہ کراچی کے ایک شہری جس کا نام عرفان مظہر ہے اس کی جانب سے سپریم جوڈیشل کانسل میں جو ہے وہ جمع کرائی گئی ہے اس کے اندر جو شکایت جمع کرائی گئی ہے اس میں الزام آئیت کیا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کی قانون کی ڈگری جالی ہے درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ جامعہ کراچی نے جسٹس تارک محمود جہانگیری کی ڈگری کی توسیق نہیں کی ہے شکایت کنندہ کا دعویٰ ہے کہ جسٹس تارک محمود جہانگیری کے رول نمبر میں بھی تضاد ہے احمد کا تھا یعنی کہ ڈگری کسی اور نام سے ملی ہوئی ہے اور جس کا رول نمبر تھا وہ جو پریزنٹ ہوا تھا ان کی جگہ جس نے پیپر دیا تھا اس کا نام امتیاز احمد تھا جسٹس تارک جہانگیری نے اللل بی کا پہلا حصہ جس رول نمبر سے مکمل کیا تھا وہ امتیاز احمد کو جاری کیا گیا تھا درخواست گزارنے سپریم جوڈیشل کانسل سے استعداء کی ہے کہ جسٹس تارک محمود جہانگیری کے خلاف کاروائی کی جائے کیونکہ وہ مس کنڈکٹ کے مرتقب ہوئے ہیں اور یونیورسٹی کسی بھی طالب علم کو ایک ہی ریجسٹریشن نمبر جو ہے وہ جاری کرتی ہے دو نہیں کرتی ہے تو اب آپ کو سمجھ آیا کہ ہماری جو عدالتیں ہیں یا جو ہمارا انصاف کا نظام ہے ان کا نمبر ایک سو انتالیسوے نمبر پہ کیوں ہے یہ لوگ فوج کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تو بڑے بڑھ چڑھ کے تنقید کرتے ہیں حالانکہ فوج کا نمبر پوری دنیا میں ساتوے نمبر پہ اور یہ خود ایک سو انتالیسوے نمبر پہ ہو کر جس طرح سے انصاف کی باتیں کرتے ہیں خود یہ انصاف کی دھجیاں اڑاتے ہیں خود یہ جالی ڈگریوں پہ آ کر جب بیٹھ جاتے ہیں تو پھر ان کے فیصلے بھی ویسے ہوتے ہیں تب ہی تو ہم سوچتے ہیں یار یہ کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں یہ کیا کر کے آئے ہیں وہ اب ہمارے سامنے کچھے چھٹے کھل رہے ہیں ان کے دوسری طرف ایک اور خبر آپ کو دے دوں پچھلے کوئی دو تین دن سے نا ایک خبر بہت زیادہ پھیل رہی تھی اور بڑی ہی بھونڈی قسم کی خبر تھی اور مجھے خود سن کے بڑا غصہ آیا تھا کہ تجویز دی گئی تھی ہماری وفاقی حکومت کو کہ چھے دن کے لیے جو ہے وہ پورے پاکستان کے اندر جتنی بھی سوشل میڈیا ایپس ہیں چاہے وہ فیس بک ہے چاہے وہ ٹویٹر ہے ٹویٹر پہ پہلے ہی پابندی لگی بھی ہے یوٹیوب ہے فیس بک ہے یا جتنی بھی ایپس ہیں ان سب کو بند کر دیا جائیں اب وفاقی حکومت جو ہے اس نے محرم الحرام میں سوشل میڈیا ایپس کو بند کرنے کی یہ جو تجویز ان کو دی گئی تھی اس کے پر کیا فیصلہ کیا ہے کیونکہ اس وقت ویلوگرز بیچارے گلہ پھاڑ پھاڑ کے پدشان ہو رہے ہیں سب لوگ آج کل سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں لوگ پیسے کماتے ہیں لوگ کام کرتے ہیں لوگوں کا ویسے بہت سارا آن لائن کام ہے جو ٹیچرز ہیں وہ زوم کے طرح پڑھا رہے ہوتے ہیں آن لائن ایپس کے طرح پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اس طرح سے تو لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا اگر آنے والے دنوں میں اس طرح کی پابندیاں لگنا شروع ہو گئیں تو آپ کا بتا دوں کہ وزارت داخلہ جو ہے اب انہوں نے بتایا ہے کہ فیس بک، ٹک ٹاک، ویٹس ایپ سمیت دیگر سوشل میڈیا ایپس جو ہیں اب ان کو بند نہیں کیا جائے گا وزارت داخلہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ محرم الحرام میں سیکیورٹی کو فول پروف بنایا جائے گا مختلف صوبوں کی طرف سے چھے اپلیکیشنز کو چھے سے گیارہ محرم تک بند رکھنے کی درخواست کی گئی تھی اور سیکیورٹی کو مزید فعل اور موثر بنانے کی بات کی گئی تھی موبائل سگنلز بھی ان جگہوں پر بند ہوں گے جہاں سے جلوس وغیرہ گزریں گے اور آپ کو بتا دو کہ حکومت پنجاب نے وزارت کے داخلہ سے چھے سے گیارہ محرم تک انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا ایپس کو بند کرنے کی درخواست کر دی تاکہ فرقہ ورانہ تشدد سے بچنے کے لیے نفرت انگیز مواد اور جو غلط معلومات کا پھلاو ہے اس سے کنٹرول کیا جائے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان کے اندر فرقہ ورانہ جو چیزیں ہیں ان کو پھلانے کے لیے جو باہر کی بیٹھی بھی انٹرنیشنل لابیز ہیں وہ بڑا کام کرتی ہیں اور خاص طرح وہ کیا کرتی ہیں کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی فرقے ہیں ان کو عباس میں لڑانے کے لیے جھوٹے اکاؤنٹ سے ترہ ترہ کی پوسٹنگز کرتی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں مریم نواز نے یہ بات بھی کی تھی کہ سواد کے اندر جو واقعہ پیش آیا جہاں پر ایک شخص کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگا کہ اس کو مار دیا گیا بعد میں پتا چلا بچارہ تو مسجد میں بیٹھ کے واز سنا کرتا تھا وہ تو ایسا بندہ تھا ہی نہیں تو اب اس لیے یہ کہا گیا تھا کہ فیس بک اور ویٹس ایپ اور انسٹرگرام اور یوٹیوب اور ٹوٹر اور ٹک ٹاک سب کو بند کر دیا جائے لیکن بہرحال اس کو معتل کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جی فول پروف جو ہیں وہ انتظامات ہوں گے دوسری طرف مریم نواز جو ہیں انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اس وقت ملک کے اندر گرمی بہت زیادہ ہے ہیٹ ویو بہت زیادہ ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ جب بخارم الحرام کے جلوس نکلیں گے تو مریم نواز نے ایک اچھی بات یہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جتنی بھی سبیلیں لگائی جائیں گی صرف پانی کی نہیں بلکہ شربت کی بھی تو اس کا خرچہ انہوں نے پنجاب لیکن یہ اچھا قدم ہے تیسرا انہوں نے کہا ہے کہ جلوس کے جو راستے ہوں گے وہاں پر ہم لوگ جو ہیں وہ پانی کا چھڑکاؤ کریں گے جتنے بھی وہاں سے گزرنے والے لوگ ہوں گے تاکہ ان کو گرمی جو ہیٹ سٹروک ہے وہ نہ لگے تو جو کہ ایک خوش آئین بات ہے اور وہ یہ کیا رہی تھی کہ یہ تاریخ میں پہلی بار ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے کبھی کسی نے ایسا نہیں کیا ہے تو بہرحال جو اچھی بات ہے وہ اچھی بات ہے اچھا وہ ان ساری چیزوں کے بیچ میں ایک خبر آپ کو بتانا بھول گی دو تین دن ہو گئے ہیں یہ تصویرہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی تاہرال قادری صاحب کی وہی ہیں جو پاکستان آئے تھے انرسٹ پیدا کر کے خود باہر چلے گئے اور باہر جا کر مزے کر رہے ہیں علامہ تاہرال قادری صاحب نے اپنے پیارے پوتے کا ولیمہ پیرس میں کیا ہے پیرس میں اور اس میں ہمارے لئے ایک سبق ہے پاکستان کے اندر آ کر پورے پاکستان کو نچوا کے اور پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر یہ کہنا کہ ہم ان کے کزنز ہیں اور کزنز جو ہیں پھر خود باد میں باہر چلے گئے اور باہر جا کر لوگوں سے چندے کٹھے کر رہے ہیں بلکل بیسی جیسے تارک جمیل صاحب نے کیا کینیڈا شفٹ ہو گئے کینیڈا میں لوگوں سے پیسہ کھاک ہو کے ٹھنڈ محول میں تھے مٹھے چول بیٹھ کے ارام سے اور جب بھی کوئی بیان آتا ہے تو داغ دیتے ہیں ابھی دو دن پہلے مولانا تارک جمیل کا ایک بیان بہت وائرل گیا جس میں انہوں نے کہا کہ سود کا پیسہ لے کر اگر کاروبار کیا جائے تو وہ کاروبار حلال ہوتا ہے سبحان اللہ اور پھر اس کے بعد ان کے بیٹے نے اس کے پر تعویلے پیش کی وہ بھی مولانا کہتے ہیں خود کو یہ مولانا صاحب جو ہیں انہوں نے تو اللہ معاف کرے قرآن پاک کی تفسیر تک لکھی ہویا یقین کریں میں تو جہاں پہ ان کی تفسیر والا نظر آ جاتا میں وہاں سے بھاگ جاتی ہوں میں نہیں پڑتی یہ صاحب کیا صاحب ہیں اب انہوں نے اپنے پوتے کا ولیمہ کیا ہے اور ہمارے لیے سانہائے موڈل ٹاؤن چھوڑ کر گیا ہے یہاں پہ ہمارے لیے جو ہیں یہاں پہ اپنے کزنس چھوڑ کر گیا ہیں جو یہاں پہ پاکستان کے اندر تباہی کر رہے ہیں اب مبیانہ طور پہ ایک ریکارڈ اندازے کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی بیس کروڑ روپے خرچ کیے ہیں تاہرال قادری نے اپنے پوتے کے ولیمے پہ اور جو سارا پیسہ ان کے مریدین نے دیا ہے مریدین نے دیا ہے اور یہ نام نحاد جو مذہبی پیشوہ ہیں یہ جب ان کا دل کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بیانداغ دیتے ہیں پاکستانیوں کو ٹرک کی بٹی کے پیچھے لگا کے خود یہ اپنے ان بیچارے غریب مریدین اور جو اوورسیز مریدین ہیں ان سے پیسہ گٹھا کرتے ہیں کوئی پھر کینیڈا شفٹ ہو جاتا ہے جس کو آپ کنیڈا کہتے ہیں کوئی امریکہ شفٹ ہو جاتا ہے کوئی پیرس میں جا کے اپنے فنکشنز کرتا ہے تب ان کو حلال حرام نہیں نظر آتا تب ان کو وہ ننگی انگریز باجیاں نظر نہیں آتی کہ یہ تو حرام ہے اوف اللہ توبہ استغفار میں آج کے بعد اپنی آنکھیں نہیں کھولوں گا یہاں تو منی سکرٹ والی آنٹیاں نظر آتی ہیں وہاں پہ سب کچھ جائز ہو جاتا ہے سب کچھ حلال ہو جاتا ہے مریدین خاص طور پر جب کروڑوں کا فنڈ دیں وہ کس کو برا لگتا ہے بلکل یہ بات سچ ہے یہ ظلفی بخاری کا بیان آپ کے سامنے ہے محترم فرماتے ہیں کہ باہر اس لیے گیا تھا میں کہ کچھ چیزوں پہ خان نے مجھے ایڈوائزر بنایا تھا جو میری ذمہ داری تھی میں نے اس کو نبھانا تھا وہ کیا ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری تھی کہ لندن جا کے جمائمہ کے ساتھ گھڑ چوڑ کر کے یہودیوں کو انوالف کر کے امریکہ سے عمران خان کے حق میں قرارداد پاس کروانا جو کہ آپ کے سامنے آ چکی ہے وہ کیا ذمہ داری تھی وہ قوام متحدہ سے عمران خان کے حق میں بیان دلوانا تھا اور خاص طور پر سب سے بڑھ کر یہ کہ اسرائیل کی طرف سے بھی عمران خان کے حق میں جو بیان سامنے آیا ہے اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہی پیچھے نہیں رہ جاتی کوئی بات ہی پیچھے نہیں رہ جاتی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کی ذمہ داریاں لگائی گئی تھے ابھی تھوڑے دیر پہلے آپ نے دیکھا نہیں تھا کچھ دن پہلے لندن کا ٹور کیا ہے شیر افضل مروت نے جو ان کو سپانسر کیا گیا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے اور وہاں جا کر انہوں نے ہمارے جو آرمی چیف موجودہ ہیں جو پریویس والے تھے ان کو گاریاں نکال لی ہیں بقاعدہ طور پر اس کے ویڈیوز موجود ہیں جو کہ میں نے آپ کو پریویس ولوگز میں سنوائی ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پی ٹی آئی کے جو اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں ان کو ہوسٹ کرنے والے پیچھے سے انڈینز نکلتے ہیں یہ کمزوری کسی اور کی نہیں ہے یہ کمزوری ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ہے جب پتہ ہے جب سارے ثبوت سامنے آ چکے ہیں جب اسرائیل کھل کے سامنے آ چکا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے ابھی تک کیوں نہیں ان کو کیفرے کردار تک پہنچا رہی ہے ابھی تک کیوں نہیں نومے کے لوگوں کا کوئی سامنے آرہا ریزلٹ ریزلٹ سامنے آئے ان کو جس طرح عمران خان کہتے ہیں اور جاتے جاتے آپ کو بتا دوں کہ پولیس کا نیشنل پریس کلپ کے باہر ایکشن شاکیل تنولی مرہوم کے والد رفاقت تنولی سمیت پانچ افراد کو گرفتار کر لیا گیا پولیس نے آنسو گیس اور شیلنگ بھی کی اور علاقے میں آنسو گیس کی شیلنگ سے لوگ کافی زیادہ پریشان ہو گئے ہیں اب افسوسناک بات کیا ہے افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ جو شخص ہے رفاقت تنولی ان کا جرم یہ ہے ان کو پکڑا کیوں کیا گیا ہے کہ دوہزار بائیس سے اپنے بائیس سالہ بیٹے کی موت کا کے لیے انصاف مانگ رہے ہیں عدلیہ سے اور آج صبح انہیں نیشنل پریس کلپ کے باہر سے جو ہے احتجاج کرتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ان کو انصاف نہ دیا گیا تو وہ کل سپریم کورٹ کے سامنے خود خوشی کر لیں گے تو یہ حالات ہیں جی ہمارے ملک کے اندر عدلیہ کے اور ویسے جو ہیں وہ ہمارے کئی ججز جو ہیں وہ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ میری نظر میں اب بھی سب سے جو اہم کیس ہے وہ عمران خان کے رہائی ہے یعنی ملک کے اندر بجلی مہنگی ہو رہی ہے مہنگائی کہاں پہنچ رہی ہے لوگ خود کشیاں کر رہے ہیں کوئی کسی کو مار رہا ہے اس کو انصاف نہیں مل رہا عوام ان کے لیے ضروری نہیں ہے اس لیے تو یہ ایک سون تالیس وے نمبر پہ ہیں بہرحال یہ تھا جی آج کا ویڈیو باریہ جی آپ لوگ ہوگی آئی کومنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ ان دوام چیزوں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجئے پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں ولاغز انٹرویوز اور ساسی تذیر جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ درنا ہرگز بھولئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نکمان